اب کیا ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو جو معاشی حالات آج کل آپ کے ہمارے چل رہے ہیں اس میں بہت زیادہ مایوسی ہے بہت زیادہ پریشانی ہے ہم سب اس بات کے ماننے والے ہیں کہ لا تقنتمی رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس سب کے باوجود ہم لوگ کہیں نہ کہیں کس نہ کسی اعتبار سے معاشی لحاظ سے بہت پریشان ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے آپ اور ہمیں تو وہ کیا ہے کہ ہم مصبت روئیوں کے ذریعے مصبت روئیہ پھیلانے کی کوشش کریں ہمارے ہر شخص کہیں نہ کہیں کس نہ کسی اعتبار سے الجا ہوا ہے ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے کہیں اڑا ہوا ہے اور میں اکثر یہ جملہ ہر جگہ جا کے کہتا ہوں کہ جتنے اڑے ہوئے ہیں یہی تو ہیں جو سڑے ہوئے ہیں کیونکہ جب آپ پڑ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہ پھر آپ سڑے رہتے ہیں تو آپ کا ہمارا کام ہے لوگوں کو اس تکلیف سے نکالنے کا اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم مسکرا کے مسکراہت کا تبادلہ کر کے لوگوں کو اپریشیٹ کر کے چونکہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس سے بڑا ٹانک کوئی نہیں ہے اس سے بڑی توانائی کوئی نہیں ہے جو آپ کسی کے حصے میں لے کر آتے ہیں اور دوسری بات برداشت ظاہر ہے برداشت ہوگی تو یہ چیزیں ہوں گی اور حضرت اقبال کا بڑا خوبصورت ایک فارسی کا شیئر ہے یعنی میری گردش سے وہ سب کی ہوا کہتی ہے کہ میری گردش سے میرے چلنے سے خمیدہ تانش عبت کہیں جھکنا جائے یعنی جب میں لالا و گل کی پتیوں کے قریب سے گزرتی ہوں تو اس دھیان سے گزرتی ہوں کہ کہیں ان کے پر بھی میرا گزرنا گرہ نہ گزرے تو یہ کوئی احتیاط ہے بلکہ اس پر کسی اور نے بھی کہا تھا کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیانہ کہیں شاخِ گل پہ بار نہ ہو تو اس احتیاط کے ساتھ جب ہم زندگی کو آگے گزارتے اور دیکھتے ہیں جس کی ہمیں سب کو ضرورت ہے اس سے کیا ہوتے کہ ہمارے اردگیت بیٹھے لوگوں کی زندگی میں آسانی آنی شروع جاتی ہے میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ دو کرسیوں پر دو ساتھ بیٹھے ہیں لوگ تو اگر آپ کی وجہ سے کرسی پر بیٹھے شخص کو سمٹنا پڑ گیا تو اس کا مطلب آپ نے حدود سے تجاوز کیا ہے ہمیں دھیان میں رکھنا ہوتا ہے ان چیزوں کو اور پوزیٹیویٹی نام کس چیز کا ہے کہ نیگٹیویٹی سے بھی پوزیٹیویٹی نکال لیں آپ کے ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور ہمیں جس چیز کی دعوت فکر بھی دینی چاہیے اور دعوت ذکر بھی کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ جتنا ہو سکے امید امید دیں دیکھیں کہا جاتے کہ رب کائنات گمان کے مطابق اطا کرتے ہیں جیسے آپ خیال کرتے ہیں ویسے رب کائنات اطا کرتے ہیں اور آپ اگر اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے گمان اچھا رکھیں گے خیال اچھا رکھیں گے سوچ اچھی رکھیں گے تو اس کے نتائج بہتر نکلیں گے آپ نے میں جو کہ کھپل کوچنگ کرتا ہوں تو میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ والدہ جب کہتی ہے نا اپنی بیٹی کو کہ جس طرح تمہارے باپ کے ساتھ میں نے گزارا کیا میرا تنبدن جانتا ہے تو وہ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہیرو چھین رہی ہے باپ سے بڑا ہیرو کوئی نہیں ہوتا اور جی گھڑی کو جی جملہ بول دیتی ہے وہ بنیادی طور پر اسے بتا دیتی ہے کہ مرد اور خاص طور پر ہزمن تو اچھے ہوتے ہی نہیں تو میں آپ سے یہ حص کروں گا کہ گھروں میں اس جملے کو کہیں نہ کہیں آپ اپنی والدہ کو اپنی بہنوں کو ان کو یہ سمجھائیے کہ یہ پوزیٹیوٹی نہیں ہے آپ کو خیر کی بات کرنی چاہیے آپ دیکھیں جب آپ خیر کی بات کرتے تو دماغ میں خیر پل رہی ہوتی ہے اور جب آپ بدی کی بات کرتے تو دماغ میں بدی پل رہی ہوتی ہے تو اسی لئے کوشش کریں کہ اپنے موں کو ایک تو کبھی بوتھا نہ بننے دیں کیونکہ موں بوتھا بنتے ہی تب ہے جب اندر بدی پل رہی ہو کیونکہ رب کائنات کی تخلیق تو سونی ہے اور سونے کے تخلیق کوجی تو ہو ہی نہیں سکتا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کیا ہے کہ اپنا امن اپنے پاس سکھنے آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے گا جب آپ کہتے ہیں میں نے اس کی وجہ سے برداشت کیا تو پھر آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتا آپ جب یہ کہتے کہ میں نے اپنی وجہ سے سے برداشت کیا تو پھر آپ خوش ہو سکتے ہیں اگر مجھے اپنے امن کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھنا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے پھر بد امنی نہیں ہوگی بے امنی نہیں ہوگی اور اگر میں کہوں گا کہ میرا امن اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر کیا ہوگا وہ عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے اس نے اور اس نے کیا اور پھر ہوتا کہا کہ آپ کی ہماری عمر لوگ بسر کرتے ہیں اور ہم انہیں جب تک یہ طاقت نہ دیں تب تک ایسا ہوئی نہیں سکتا وہ آپ ہیں یا میں ہوں ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہرٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم اسے اجازت نہ دیں کہ آپ ہمیں ہرٹ کر سکتے ہیں تو امید کی بات ہے امید کی بات ہی ہونی چاہیے یہ نام بزاتے خود پورا مجسمہ ہے امید کا اور آپ لوگ کا وجود یہاں موجود کی وہ بھی امید ہے تو کوشش کریں کہ کوئی نیگٹیو بات کرے بھی نا تو اس کا پوزیٹیو پہلو نکال کر کس نے کسی طرز پر سامنے لے آئیں اور مجھے یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ویٹس ایپ کے پر ایک بڑا میسج چلا تھا مجھے بڑا اس نے انسپائر کیا وہ چھوٹی سے کہانی ہے جس میں ایک پروفیسر صاحب اپنے لائبریری کے کمرے میں بیٹھے ایک خط لکھتے ہیں اور اس خط میں وہ لکھتے ہیں کہ پچھلا برس بڑا خوفناک برس تھا کہ نوکری بکری کرتا رہا اور پھر ریٹائر ہو گیا اور اب ظاہر بیکار ہوں اس سے زیادہ خوفناک تھا کہ پچاسی برس کی عمر میں والد صاحب دنیا سے چلے گئے اور پھر بیٹا جو ایفیسی کے پیپر دے رہا تھا وہ ایفیسی کے پیپر نہ دے سکا ایک حادثہ ہوا جس میں گاڑی تباہ ہو گئی وہ زخمی ہو گیا پیپر چھوٹ گئے وہ یہ خط لکھ کے بیٹھتے ہیں تو پیچھے سے کہیں محترمہ تشریف لاتی ہے جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ آ کر اس خط کو پڑھتی ہیں اور اس خط کو پڑھنے کے بعد اسے لے کر کمرے میں چلی جاتی ہیں اور وہاں ایک اور خط لکھتی ہیں اور اس خط میں وہ کیا لکھتی ہیں کہ پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا کہ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی کے جتنے بھی ایک مقام معاملات تھے پڑھائی سے متعلق میں نے پورے کیے اپنے مقصد کو حاصل کیا اور عزت اور توقیر کے ساتھ میں نے ریٹائرمنٹ لے گئے اور پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا کہ والد صاحبیوں تھے اتنے برس والے کسی پر بوجھ بنے بغیر صحت من زندگی گزارتے ہوئے دارے فانی سے کوچھ کر گئے اور پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا کہ وہ ٹھیک ہے وہ پیپر نہ دے سکا ٹھیک ہے گاڑی تباہ و برباد ہوگی بچہ تو بچ گیا اب یہ کیا تھا اس نے وہ پہلو نکالے تھا تو آپ کا ہمارا کام یہ ہے کہ ہر نیگٹیوٹی میں سے خیر کا پہلو نکالے اور خیر کا پہلو نکالنے والا خیر میں نہیں ہوگا تو کس میں ہوگا بڑی سیزی سی بات ہے وہ ظاہر ہے خیر میں ہی ہوگا تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے دل کو اپنے دماغ کو کسی کو خراب کرنے کی اجازت مت دیں چونکہ آپ کی اجازت کے باہر کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ کام جب تک آپ اسے اجازت نہیں دیں گے وہ آپ کو یہ کام کرنے کی وہ نہیں دے سکتا دوسری بات اور آخری بات کہ جب کبھی بھی آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کبھی بھی کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا سلح ملے گا اور جب ہم سلح ملنے کے لئے اچھا عمل کرتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ سلح نہ ملے تو پھر بہت ہی برا ہو جاتا ہے تو آپ سے پھر ایک جملہ محفوظ رکھئے گا کہ اچھے عمل کی توفیق بزاتے خود سلح ہے جو مل چکا ہوتا ہے جب اس کو دہرائیے گا میرے ساتھ مل کر کہ اچھے عمل کی توفیق بزاتے خود سلح ہے جو مل چکا ہوتا ہے اور وہ مل بھی اس سے چکا ہوتا ہے جس سے بہتر کوئی سلح نہیں دے سکتا تو آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھیں بہت شکریہ دھیان سے سننے کا thank you very much